ایلوہیرہ کے جمتکاری فائدے پہلا جھوڑیوں سے مکت توجہ کے لیے اس میں توجہ شریف اور سواستہ کے لیے بہت سلا ہوئے ایک شاندار انٹی بیکٹیریا انتیجک پودے کے روپ میں کام کرنے کے علاوہ یہ جھوڑیوں سے چھکارا پانے میں بھی مدد کرتا ہے یہ توجہ کو موشریز کرنے میں مدد کرتا ہے اور توجہ کے مرد کوشیوں کو ہٹاتا ہے دوسرا ہے کب سے راہت ایلوہیرہ کا رس پینے سے پیٹ اور آتوں میں جلن کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے اس کا رس چرجرہ آنٹ سینڈروم بولائٹسٹ اور آنٹ کے انسوجن سمبندی ویکاروں میں سوجن کو کم کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہ آتوں میں سواست بیکٹیریا بڑھا سکتا ہے اور پاچن میں مدد کرتے ہیں تیسرا ہے موکے چھالے کو ٹھیک کرتا ہے یدی اسے موکے چھالے پر دن میں کئی بار لگایا جائے تو چکت سا پھیکیا کو گتی دینے میں مدد کرتا ہے چوبہ ہے کیلسٹرول کے ستھر کو کم کرتا ہے ایلوہیرہ رس میں بیٹا سیٹالسٹرول نام کا ایک یوگیک ہوتا ہے جو شریر کے کیلسٹرول کے ستھر کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے پانچوہ ہے پرتیرکشہ پرنالی کو پڑھاوا دیتا ہے ایلوہیرہ میں موجود پرتیرکشہ پرنالی کو اتیجید کرتا ہے اور سنکرمن کو مارتا ہے ایلوہیرہ میں جستہ بھی شامل ہے اس سے ہمیں روکوں کو بند کرنے جیوانوں کو مارنے اور ہمارے سیل جھلی کے کارے کی رکشہ کرنے میں مدد ملتی ہے چھٹا ہے تناؤں کو کم کر دیتا ہے ایلوہیرہ کو ایک انکول مانا جاتا ہے ایلوہیرہ کا رز نہ کیول مانسک تناؤں سے راحت دیتا ہے بلکہ شاریرک تناؤں سے نپٹنے میں بھی مدد کر سکتا ہے ساتھوہ ہے یہ مدومے کے علاج میں مدد کرتا ہے ایلوہیرہ رکت سرکرہ کے ستھر کو کم کرنے کے لیے چانا جاتا ہے اس میں ایک گلوکومانس موجود ہے جو رکت سرکرہ کے ستھر کو کم کر دیتا ہے آٹھوہ ہے انٹی سیپٹک ہے یہ آپ کے پانچن تنتر کو ساف کرنے میں مدد کرتا ہے یہ گھون کو شد کرنے میں بھی مدد کرتا ہے نوہیرہ رکت پرابہوں میں صدار ایلوہیرہ آپ کے کیشی کالاؤں کے آکار کو بڑھانے میں مدد کر سکتا ہے جس سے آپ کے شریر میں رکت پری سنچرن میں صدار ہو سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو میری چھوٹی سی جانکاری اچھی لگی گی اچھی لگی گی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں گا ملتے ہی زیدہ سے اگلے ویڈیو میں تب تک پڑا دیان رکھیں گا تب تک یہ لیے رہ دیں رہ دیں موسیقی